اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے بیلگام میں پھر چودہ پوزیٹیو مریض پائے گئے انتظامیاں کے اڑ گئے ہوش پچھلے کچھ دنوں سے کارنٹائن کیے لوگوں کے ڈسچارج کرنی کی خبر سے اتمنان حاصل ہو رہا تھا پچھلے تین دنوں سے تقریباً دو سوک کے قریب کارنٹائن لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا تو کئی ایسے مریض کیمپ و کھیرے باگی وڑی بیلگوندی کڑچی کے تھے جو پوزیٹیو سے نیگٹیو ہو گئے اور انہیں بھی ڈسچارج کیا گیا پھر آج اچانک چودہ پوزیٹیو مریض پائے جانے سے انتظامیاں کے ہوش اڑ گئے اتمنان کے سانس لینے والی انتظامیاں اور ہیلتھ ایڈمیسٹریٹر پھر سے چوکن نہ ہوئے ہیں کل چودہ مریضوں میں تین سنکیش اور تعلقہ ہکے رئیے اور ہیرے باگی وڑی سے گیارہ پوزیٹیو مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے کورونا کا دائرہ اور وسیع ہوتا نظر آ رہا ہے بروزبود بارہ سال کے لڑکے کا ٹیسٹ پوزیٹیو حاصل ہوا تھا اس طرح سے کل بلغام زلہ کی تعداد ستر کے قریب بلکل پہنچ چکی ہے پچھلے سولہ تاریخ کو ایک ہی دن میں سترہ پوزیٹیو مریض حاصل ہوئے ہیں اس کے بعد یہ سب سے بڑا اکڑا حاصل ہوا ہے ایک ہی دن میں کل چودہ مریض پوزیٹیو حاصل ہوئے ہیں بلغام زلہ اب بھی تیسرے نمبر پر رہے ہیں آج بلغام میں چودہ بینگلور میں تین بیجاپور میں دو دکچن کرنا میں ایک ٹنکر میں ایک داونگری میں ایک کل آج ریاست کرناٹک میں بائیس مریضوں کا اضافہ ہوا جس میں بلغام میں سب سے زیادہ چودہ مریض پائے گئے ریاست میں کورونا کے مطلے نظر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں ریڈ زون اور انجھ زون اور گرین زون میں زیلوں کو تائی کیا گیا پچھلے 28 دنوں سے اگر ایک بھی کورونا مریض نہیں پایا گیا تو اسے گرین زون میں رکھا جائے گا جہاں پر پابندیاں نہیں ہوں گی اور اگر پچھلے پندرہ سے 28 دن میں صرف ایک مریض حاصل ہوا ہے تو اسے اور انجھ زون میں رکھا جائے گا ریڈ زون میں بینگلور، محسور، بیلغام، بیجاپور، گلبرگا، باغلکوٹ، منڈیا، بیدر، مینگلور، بیلاری، چھک بللاپور، بھاروار، گدگ، تمکور یہ تمام جو ہے ریڈ زون میں ہوں گے گرین زون میں یادگیر، رائچور، حیویری، کپل، داؤنگیری، شیموگا، چطردورگ، شیموگا، حاسن، کڑگو، چامراج، نگر، کولار یہ تمام اور انجھ زون میں ہوں گے گرین زون میں بینگلور، رورل، کاروار، اڑپی، یہ تین جو زلے ہیں یہ گرین زون میں شمار کیے گئے حاصل اطلاقی مطابق بیلغام زلہ کے اب تک تقریبا 2305 لوگوں نے 14 اور 28 دن کا کارنٹین مکمل کیا اب تک 2670 ٹیسٹ نگیٹیو پائے ہوئے ہیں ایک پوزیٹیو آیا تھا پر آج اچانک 14 پوزیٹیو آنے سے بیلغام زلہ پھر سے سرکیوں میں آیا ہوا ہے پچھلے کئی دنوں سے یہ بھی دیکھا گیا کہ تقریبا 8 مریض جو پہلے پوزیٹیو تھے وہ نگیٹیو ہو چکے ہیں آج پھر دو خاتون جو کڑچی سے ہیں انہیں آج ڈسچارج کیا گیا سبھی انتظامیاں اور پورے ڈاکٹرس نرسیز نے مل کر انہیں تعلیوں کے ساتھ ان کو بیدائی دی اور یہ کڑچی روانہ ہوئی ہے یعنی کہ ایک طرح سے جہاں چودہ پوزیٹیو مریض پائے گئے تو پوزیٹیو سے نگیٹیو ہونے والوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ بھی ایک اچھی خبر کہہ سکتے ہیں اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ